قصوری کی یہ بات ہے پھولوں کی برسات ہے بی ایس اسلام کی سنٹر دین کی اشارت ہے السلام علیکم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علیکم اللہ نبی بعد اللہم سل على محمد وعلا آل محمد اللہ علیہ وسلم کمات حب و ترضا رب اعوذ بکا من محمد رب اعوذ بکا رب اعوذ بکا من محمد رب اعوذ بکا من محمد سامین مخترم اللہ اخکم الحاکمین دی حمد و سنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں علاقہ بارتوں جس ذوق اور جس محبت دنال تُسی حضرات تشریف فرما ہو اور جس ذوق دنال احباب جماعت آپ نے اس پروغرام دا انتظام و احتمام کیتا ہے ساڑھ محترم بائی اللہ دیتا ڈوگر صاحب حافظ محمد حسین صاحب اِنَّ دِ رُفَقَا اللہ اِنَّ دِ اس کاوش کوشش اور محنت نُو شرفِ قبولیت دنال ہم کنار فرمائے دنیا دے اندر مختلف انسانہ دے اندر مختلف خوبیاں اور خصوصیات پائیاں جاندیاں نے بعض خوبیاں ایسیاں نے جیڑیاں کم لوگاں دے اندر تھوڑے لوگاں پائیاں جاندیاں نے کچھ خوبیاں ایسیاں نے جیڑیاں بہت زیادہ لوگاں دے اندر پائیاں جاندیاں نے یہ ویسے بھی مالک دی تقسیم ہے کچھ خوبیاں ایسیاں کچھ خوبیاں ایسیاں نے جیڑیاں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کچھ خصوصیات ایسیاں نے خوبیاں ایسیاں نے جیڑیاں صرف اور صرف پیغمبر پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نو اللہ ذو الجلال نے اطاف فرمایاں نے میں بڑے اختشار دنال بلا تمہید اپنی گزار شادہ آغاز کرنا چاہنا جماعت دمائی ناز خطیب عالم دین اور جماعت دا سرمایہ حضرت مولانا کاری احمد حسن ساجد حفظہ اللہ اللہ انہانو جزائے خیر بھی اطاف فرمائے سیتنا لمبی زندگی بھی اطاف فرمائے ایمان لئے اب ارنا مول بھی کا ٹمائے اللہ انہانو جزائے خیر اطاف فرمائے تو بعض خوبیاں ایسیاں ایسیاں نے جیڑیاں صرف نبی پاک انہو اللہ نے اطاف فرمائیاں کچھ ہے مجموعی لحاظنال اللہ ذوالجلال والیکرام نے تمام انبیاء علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا توجہ مرور رکھو اللہ دے قرآن دے الفاظنو اپنے دل و دماغ دیاں تحتیاں تے منقش فرمانا اللہ ذوالجلال فرمان دینے تل کر رسول ویڈیو علیہ الناوے کو میرے الوے کو ہاں 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 اور فرمانا اللہ ذوالجلال فرمان دینے تل کر رسول اچھا اچھا جنہی اچھی آنکھ ہو گئے نا انہی چھتی جان چھٹنی تو اٹھی ایک آل زین چھتے رکھو اللہ فرمان دینے تل کر رسول بس ٹھیک کہتے اور نہ چھٹے تل کر رسول فضل نا بازہم على بازن من انہم من کلم اللہ و رفع بازہم درجا فرمایا فرمایا جن نے رسول اچھا دنیا تے پیجے نے جن نے رسول دنیا تے تشریف لے آئے نے اچھا ہونا سارے اچھو باز انہم باز تے فضیلت آتا فرمائیے اور وہ دی فضیلت کا انداز کیے فرمایا من نہم من کلم اللہ او نہ چھو کئی ایسے نے جننال اللہ نے آپ گلہ کی تیانے سبحان اللہ جننال اللہ حضور جلال نے آپ گلہ کی تیانے میں قربان جاواں اللہ او کون تیرے برگو زیدہ نبی نے کون تیرے پیارے رسول نے فرمایا قرآن دا دوسرا مقام پر اللہ اللہ دے بڑے مرگو زیدہ تھے بڑے پیارے نبی جناب موسیٰ نے اے جس سفر دے اندر تشریف لے جا رہے ہیں اللہ حضور جلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں ازرآ نارا ازرآ نارا ازرآ نارا فقال فَلَمَّا عَتَاهَا نُودِيَا يَا مُوسَىٰ اِنِّي آنَا رَبُّوْكَا فَخْلَانَ عَلَيْكَ اِنَّا قَبِ الْوَعَدِ الْمُقَدَّسِ طُوَانَ وَاَنَا اخْتَارُتُوْكَ فَاسْتَوْمِلِ مَا يُوحَانَ ترجمہ کی یہ ترجمہ سن لاؤ رَادَوِلَ حضرتِ موسیٰ علی صلات و السلام اپنی زوجہ محترمان نال لے کے سر دیا دیا راتا منزل بمنزل سفر تے کر دے جا رہنے اینجو دور کی تے روشنی نظر آئی اور توانو پاتا ہے کہ پنڈیچ شہر ایچ تے خیر اینا موقع ہی نہیں ملدا پنڈیچ ماشاءاللہ کھلا محول ہندے چھینبیاں لگی ہے چھینبیاں دے چکے ائی تھے کھلو کے تے ائی دور نظر مارو دور بھی کتے پاہ میں دیوہ بالدہ ہوئے تے پتا لگ دا اوہ کتے روشنی اندھی ہے بھئی ہے موسیٰ علیہ السلام بیکھے آ دور ایک روشنی نظر آ رہی ہے بی بی نو فرمان لگے توں ذرا ائی تھے ٹھائر میں پتا کر کے آمان جے آگ مل گئی لے آمانگے سکانگے سردی دور کرلانگے نہ آگ ملی چلو کو بندہ بشر مل گیا تے را پوچھلانگے تسلی کرلانگے آپ تشریف لے جارنے جادوں اس روشنی دے اس شولے دے قریب پہنچے نا اچانک آوازوں دی ایام موسیٰ 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 دے بڑھ دے قدم رک گئے انہیں جنگل ہوئے بی آبان ہوئے ویرانہ ہوئے لاغے پینڈ کوئی نہیں شہر کوئی نہیں بستی کوئی نہیں بندہ بشر کوئی نہیں تے اچانک آنے ریچ آواز آئے تے بندہ پریشان تے ہو جاند ہے جناب موسیٰ دے بڑھ دے بیٹھے آ کرو ہی تے کوئی اللہ رحم کرے کوئی سایات ہے نہیں ادام شمدی لوڑ ہوئے تے کاری صاحب گلو کرال آنگے انشاءاللہ تے سیانے بندے لاکے بیٹھے آ کرو اللہ ذوال جلال دے پیارے جناب موسیٰ قریب آئے نا آواز ہوں دیئے یا موسیٰ انہی آنا رب کا موسیٰ میں تو آڈا رب بور ریا ہوا فخ لا نالیک پیارے اجتی ذرا پیچھے اتار کے آ انہ کبل وادل مقدس تو آ ایک جگہ بڑی پاکی ذات مقدس وہاں ناختار تو کار فاستہوں میں لمایوں سونیاں میں فئی کرن لگاں دے تے آنا سونیاں دے میں توانوں نہ بھو بھت لئی چون لیاں انویں غلاء گالتے کسم دیئے لین آگ گانے مل رب گیا لین آگ گانے مل پاک گئی تے او بھی نبوہ دی لین آگ گانے مل پیغمبری گئی اے فاخ لانا لیک اِنَّ قَبِ الْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا اے میرے اللہ اے جنابِ موسیٰ علی صلاة و السلام نے بڑی عزت والے بڑی عزمت والے بڑے شان تھے بڑے مقام والے ہسی آمنا دے لال دے بارے پچھنا چاہنے امام الانبی عزت بارے سوال کرنا چاہنے تُسا جنابِ موسیٰ نو کوہِ تُور تے بلایا ہم کلام ہوئے تُسا ساٹے مصطفیٰ نو کوہِ تُور تے بلایا فرمایا نا 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 اللہ وحد پہاڑ تے بلایا فرمایا نا 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 اللہ کتھے بلایا فرمایا سبحان اللہ اصرا و عبدی اور ساڑا ایمان جنابِ موسیٰ بھی بڑی شان والے آپ تے نازل ہونوالی کتاب بھی بڑی عزمت والی تورات انجیل زبور صحیفے سارے بڑیاں شانہ والے نے اور ساڑا ایمان سارے امبیابی چوں آمنا دا لالالاتِ افضلے اور ساریاں کتاباں جو رب دا قرآن افضلے اور پتا دے ہے کہ انج افضلے علیو ایک لاکھت چوی ہزار وچوں علیو ایک لاکھت چوی ہزار وچوں تے میرے نبی دا شان کو جو جو رہیے ملی موسیٰ تورات انجیل ایساں اے پریشان قرآن کو جو ہو رہیے لیکھ چرار ہزاراں جہان اندر لیکھ چرار ہزاراں جہان اندر اے پر حدیث بیان کو جو ہو رہیے موسیٰ گیر کوہ تور سمسام اے پر اوپر فلکان دے جانا کو جو ہو رہیے اللہ جتے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے اونا دے روزہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا اے ساڑے والو کروڑو اللہ درود و سلام دامی برسا دےنا مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کتے بولایا بیت اللہ تو بیت المقدس تک پہنچایا بیت اللہ تو بیت المقدس تا سفر کی نئے والا پتا جے چالیاں دنہ دا سفر ایک پا سیدہ یعنی سوام ہی نئے دا سفر ایک پا سیدہ اور او دور بساں کاراں موٹناں ہوائی جاں ایتے دور نہیں سی پیدل کوڑیاں تے خچران تے اے سفر کی تے جاندے نبی علیہ السلام نو اللہ ظل جلال نے بیت اللہ تو بیت المقدس تک پہنچایا سوامی نا جاندے آن دے سوامی نا آن دے آنکہ نا ہو گیا تائیمی نہیں بہتا سوامی نا دے سوامی نا تائیمی نہیں ہاں سوا سوا پونے پونے مان لے نہیں آن دے نا بڑھا کہ چھوڑ یہاں دے ستی بھی سو ہوں دے مان لے نہیں ورنہ سنے آئے یہ بھی سوا سوا تائیم خیر اے نا لمبا سفر ہے تے میں قربان جاہو میرے مصطفانو رب نے بلایا کنے دن ہے جو ایک رات رات بھی پوری نہیں رات تو رات رات بھی پوری نہیں اشاہ پڑھئے یعنی اشاہ دا ٹائم سمجھ لو نماز دے آئی بات بیچ ہے فرض ہی بات بیچ ہوئی ہے اللہ فرمان دے اصرا بیعب دے لیلن من المسجد الحرام اصرا اپنے نبی نو مسجد حرام یعنی بیت اللہ دو بیت المقدستہ کو پہنچایا سبحان اللہ اور نبی علیہ السلام صویرے جدو نکرن لگے نا حضرت امہ حانی دے کرو رضی اللہ تعالی عنہ تے نبی علیہ السلام نے حضرت امہ حانی نو فرمایا امہ حانی راتی میں بیت المقدس ویخ آئے تے حضرت امہ حانی عرض کا اردیہ نے سونے ہو اینا لمبا پینڈا جان دا آئندہ تے حضور سانو تُساں دس لے اسی تے ہے ہی منن والے تے اللہ دے نبی جی بار نہ کسے نو نہ لے آدھے سونے ہوں بار نہ کسے نو دس سے آدھے مرضی رب دی آمینہ دے لال بار نکلے تے اگو بھئی مان ابو جال مل گیا اے ایڈا چولاتے بھئی مان کہ ہر ویلے کوئی نہ کوئی نوی چھڑ دا رہن دے اگو ملے نبی علیہ السلام نے کہا لگا سناو بھئی کو نوی تازے آپ فرما دے نے ابو جال جن نوی تازی سننی آتے سن لے راتی میں بیت علم و قدس بے خوایا میں راتی بیت علم و قدس بے خوا اور گالویں تھے بڑی بڑی ہے نا بلکہ منو یاد آیا میرے آقا جدو میرے آج دے سفر تو واپس تشریف لے آ رہے سرنا جناب جبریل امین نو میرے مصطفیٰ فرما دے نے اے جبریل گالوڑی بڑی ہے کون منے گا میں رات و رات بیت علم و قدس گیا ہوا رات و رات میں ستہ آسمانہ دی سیار کر کے آ گیا ہوا اے جبریل گالوڑی بڑی ہے کون منے گا تے جبریل آن دے نے سونے ہو اور کوئی منے نہ منے ابو بکر تے منے گا وہ ابو بکر تیرے ایمان تو صد کے جاوہ سونے ہو اور کوئی منے نہ منے ابو بکر تے ضرور منے گا رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر علی صلات و السلام ارش والے نے بیت اللہ تو بیت المقدس تک پہنچایا اور پہنچایا کہنجے پیارے پیغمبر علی صلیم کو سپیشل سواری لے کے جبریل آگے نے اللہ ولو جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دادا جا کے آکیں میرے محبوب تائیں میرے یاں علفتان دا آکے مل پا جا جا کے آکیں میرے محبوب تائیں میرے یاں علفتان دا آکے مل پا جا اور اے میرے پیارے نبی جی نالے ستاں اسمانہ دی سیر کر جا نالے ستاں اسمانہ دی سیر کر جا اپنی داس جا ساڑے سن سنا جا جلدی جا جبریل نا تیر لاؤ میر لے کے میرے محبوب نو اینج آجا میں قربان جاں جناب جبریل آئے محبوب علی صلیم تو بس سلام نو لے کے بیعت المقدس پہنچ گیا اللہ پھر کتھو تک پہنچایا فرمایا قرآن دا دوسرا مقام پڑھ لاؤ وَنَّجْمِئِ اِزَا حَوَانِ وَنَّجْمِئِ اِزَا حَوَانِ مَا ظَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَانِ وَمَا يَنْتِ قُعَنِ الْحَوَانِ اِنُو هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَارِ عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوَاعِ زُو مِرْتِ نُفَسْتَوَاعِ وَهُوَ بِلْعُفُكِ الْعَالَحَارِ سُمَّ دَنَا فَتَدَ اللَّا حَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْا اَدْنَارِ حَا اَوْحَارِ اِلَا عَبْدِهِ مَا اَوْحَارِ اللہ کتھیں بُلَایا کیج بُلَایا فروایا سُتِرَنَ صِدِّقِ فَارُوْقُ وَهُرِين سُتِرَنَ صِدِّقِ فَارُوْقُ وَهُرِين تُو فَلْقَانْتِ آجَا چُبْ کرْكِ تُوزا نہیں چُبْ کرنی ہاں تُوزا نہیں ہے جے چُبْ کرنی سُتِرَنَ صِدِّقِ فَارُوْقُ وَهُرِين تُو فَلْقَانْتِ آجَا چُبْ کرْكِ بُرْرَاکْتِ چَڑْكِ لَیْلَ سَرَا اَقْسَانُ سَجَا جَا چُبْ کرْكِ اَقْسَادِ وِچْنِ نِشَانَ کَئِ اَقْسَادِ وِچْنِ نِشَانَ کَئِ جُو بَنَا آئے نِمَا تِرَي وِكْنَ لَئِ اَقْسَادِ وِچْنِ نِشَانَ کَئِ جُو بَنَا آئے نِمَا تِرَي وِكْنَ لَئِ اَقْخَانَ چُکُ چُکُ وِندِنِ سَارِ نَبِی دو کو رکھتاں بڑا جا چُبْ کرْكِ تِرَي سوڑے ہو اینا لمبا پینڈا کر کے آئے ہو کِتھے مکہ کِتھے بیت المقدس تِرَي اِتْو کِتھے پیلا آسمان زمین تентовلا کے پہلے آسمان دا سفر پانچ سو سال ہے کن ہے؟ وأنا بیجو پا بیجو تیری میر مانے بیجو زمین دولا کے پہلے آسمان دا سفر پانچ سو سال دا ہے پھر پہلے آسمان تیم مٹائی پانچ سو سال دا سفر ہے پھر دوسرے آسمان دا پانچ سو سالدہ سفر یعنی تقریباً پینتی سو سال دا زفر کن ہے پینتی سو سال دا زفر میرے نبی کنے سالیں چمک آیا ایک رات رات بھی پوری نہیں اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب نو بلایا سترین صدیق فاروق و ہورین تو فلکاً تے آجا چپ کر کے ارے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بڑا لمبا پیڑا تے سفر کر کے آئے ہو تے ہن آئے بھی بڑھے کارو تے خالی واپس نہیں جانا لے جا تو فاپاک نمازان دا دعا کرو اللہ سا نو پکے نمازی بنا دے آمین تے کہہ دے ہو آمین لے جا تو فاپاک نمازان دا ول سکھ جا اجزے نے آزان دا میرے ملک تے ہورا سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے میرے ملک تے ہورا سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا ہاتھ چپ کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے آپ دی خوبی ہے نبی پاک علیہ السلام دی خصوصیت اس مقام تے یعنی صدرت المنتہا تے کوئی نبی نہیں پہنچے آپ پہنچے نے تے صرف آمینہ دے لالی پہنچے نے اے تکبیر سانے بستفاہ سانے بستفاہ سانے بستفاہ تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت تاری حنیف روانی صاحب اے صرف مصطفیٰ علیہ السلام دی خوبی ہے آپ صدرت المنتہا تے تشریف لے گئے اور میں قربان جا ہوں نمبر دو دوسری نبی پاک دی خصوصیت آپ فرما دیں قیامت دن میری امت ساریاں امتان آلوں بہتی ہوئے گی میری امت ساریاں امتان آلوں زیادہ ہوئے گی بلکہ آپ فرما دیں میرے سامنے امتان امبیاء سمیت پیش کیتیاں گئی ہیں تے میں بکھیا کئی نبی ایسے نے ساری زندگی واز کار دے رہے ہیں لوگانو دعوتے حق سنان دے رہے ہیں تے ساری زندگی دی واز دا نتیجہ ایک کوئی بندہ مسلمان ہویا ہے صرف ایک کو بندہ ایساڑے دے حوصلہ ہی نہیں نا دو کمینے گزر جانتے جماعت آن دی رونک نہیں ہوئی مولوی بدل رونک کٹ گئی ہے مولوی بدل لو مولوی صاحب بھی آن دے نے تو آنو مولوی بڑے سانو مسیطہ بڑی ہیں آن دے نے تو آنو مسیطہ بڑی ہیں سانو مولوی بڑے اور رابضہ واسطہ دے مولوی اور تسیمی حوصلہ کرے آنے کرو تے جماعتہ دے احباب تسیمی تھوڑا حوصلہ کرے آنے ساڑے اسلاف ساری ساری زندگی ایک جگہ تے گزر مولوی محمد عبداللہ گرداز پری رحمت اللہ علیہ ایک مسجد آکے جمعہ شروع کیتا ہے تے جنازہ بھی اسے مسجد چوئی لے اللہ آبینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے ایک بہت بڑی امت آ رہی سی تے میں پوچھا جبریل اے میری امت ہے ارض کر دینے سونے ہو نہیں اے جناب موسیٰ علیہ السلام دی امت ہے او دے تو بعد اس تو بھی زیادہ ایک بڑی امت آ رہی ہے جبریل ارض کر دینے سونے ہو اے تو آٹی امت آ رہی ہے تے خوبی کیے خصوصیت کیے سونے ہو اے جڑے اگے اگے ستر ہزار بندہ آنڈی ہے اے نانو اللہ بغیر حسابوں ہی جنت عطا کر دے ہوئے گا بغیر حسابوں ہی اللہ جنت عطا فرما دے ہوئے گا دے میرے آقا علی صلاة و السلام آپ نے روٹین بڑا لیں مسجد دے اندر آنڈے نماز پڑا کے جلدی واپس کار تشریف لے جان دے پھر آنڈے تے جلدی کار تشریف لے جان دے سیابا پریشان ہو گیا ہے خیریت ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر علی سلام دے کار کوئی پریشان نہیں تے نہیں کوئی پراولم تے نہیں سیابا نے پوچھ ہی لیا اے محبوب زونے ہو خیریت تے ہیں نام آپ فرما دے نے گل اے وے منودس سے آگیا تو اڈی امت ستر ہزار بندہ بغیر حسابوں جنت وچ جائے گا اے میں اوڈن تو لے کے دعا کردہ زنوے آئے یا اللہ امت بہتیے تے ستر ہزار تھوڑے نے میں اوڈن دی دعا کردہ زنوے آئے تھے شوڑے ہو کی بنے ہیں آپ فرما دے نے میرے رب نے منو رازی کر چڑے آئے سبحان اللہ میرے رب نے منو رازی کر چڑے آئے اور ویسے بھی رحمان نے قرآن دی اندر وعدہ فرمایا اللہ فرما دے نے والزہام واللیلِ ازا سجاب ما ودعا کا رب کا وما کلام والا الاخرہ تو خیر اللہ کا منال اولاب اگے کیے والا سوفہ یوتی کا رب کا فتر سونے ہو میں توانو رازی کر کے چھڑاں گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام امت دے خام چو پریشان ہے امت دی وجہ تو پریشان ہے راتاں جا 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 کے میرے پاک پیغمبر مسلح آتے کھلو اپنی امت واسد اللہ گولو دعا ہوا کر دے نظران پیارے پیغمبر علیہ السلام و السلام بلکہ ایک دوسری رویہ اندر موجود ہے آپ فرما دے نے میرے رب نے میں نو دو آپشن دیتے نے کنے امت دے حوالے نا دو آپشن جبریل آ کے ارض کر دینے سونے ہو اللہ ذوالجلال دی طرفوں آفرے جنی توڑی امت ہم تسی اندازہ کرو ہاں چودہ بلکہ ساڑھے چودہ سو سال دا عرصہ گزر چلے ہے حضور نو دنیا دے تشریف لے آیا تے اجے قیامت خرے کا دو اونی تے اربا کھرپا انسان تے اللہ فرما دے نے سونے ہو پہلا آپشن اے وے جنی توڑی امت ادی نو میں جنت چکال دے آنگا کنے آنو ادی امت جنت چکال دے آنگا ایک آپشن اے وے تے دجا آپشن اے وے قیامت نو سفارش کر لے آنگا تے آپ فرما دے نے میں ادی امت جنت نہیں لے جانا چاندہ قیامت نو میں سفارش کر آنگا تے ادی نالو بوتے لے جاو آنگا امت دی فکر لگی ادی نالو بوتے جنت چلے جاو آنگا اور پیارے پیغمبر علیہ السلام تو بسلام دی ذات گرامے آپ نو اللہ ذوالجلال دی طرف و پیغامے ایتھے کائنات دے امام علیہ السلام دی صفت اے وے آپ دی خوبی اے وے آپ فرما دے نے میرے رب نے منو راضی کر چڑیا اے اللہ دے پیارے نبی جی کینج راضی کی تے فرمایا کہ صرف ستر ہزار سے ہون ہار ہزار نال ستر ہزار ودا دیتا ہے کتے نہ کتے آڑ اڑ کے طور ازامی جانا ہے انشاءاللہ تے کب ہو تو آٹا چھینبے چھڑن وجہ جی نہیں کرتا کب ہو انشاءاللہ کتے نہ کتے آڑ اڑ کے انشاءاللہ طور انشاءاللہ میرے پاک بغمبر علی صلات و سلام دی خصوصیت آپ دی خوبی اے وے دے میں قربان جاما آپ دی امت سارے نبیاں دیا امتاں نالو زیادہ اور اے بھی نبی پاک علی صلات و سلام دی خوبی دے صفت دے آپ فرما دیں قیامت دے دن سارے نبی جواب دے دیں گے قیامت دے دن سارے نبیاں لوگ پریشان مارے مارے پھر دینے پہاں جناب آدم علیہ السلام حضرت اسی ساڑے باپ ہو وڈیرے ہو اسی تو اڑی اولاد ہیں اسی تو اڑے بچے ہیں حضرت آؤ رابد دربارچ چلو اللہ آج بڑے غصے بچنے ساڑی سفارش کر دے ہو آدم علیہ السلام فرما دینے پتر ضرور ہو باپ میں تو اڑا ضرور ہوں اور آج رابد دربار وچ میں تو اڑی سفارش نہیں کر سکتا تُسی اینج کرو جنابِ نوح علیہ السلام ول چلے جاؤ حضرتِ نوح علیہ السلام ول چلے گیا اُدرو بھی جواب مل گیا عبراہیم علیہ السلام ول چلے جاؤ اُدرو بھی جواب مل گیا حضرتِ جنابِ موسیٰ کلیم اللہ ول چلے گیا اُدرو بھی جواب مل گیا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کل چلے گیا حضرت رب نے تو انہوں اپنے خاص کلمیں نل پیدا فرمایا آؤ ساڑی سفارش کرو تیسا علیہ السلام فرمانگے اے میں پھر دےو لمبے چمبے آج یہ تھے کام مامنا تی آمنا دے لالنے آنائے اچھا سیانے آن دے لے یاری اُتھے لاؤ جڑا توڑ نبائے یاری اُتھے لاؤ جڑا توڑ نبائے جڑا عد بچکار چھاڑ جائے یاری نہیں وہ چھولے آن دا وڈ دھا یاری نہیں وہ چھولے آن دا وڈ دے یاری کھا دی یاری اُتھے لاؤ جڑا 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 توڑ نبائے یا دوسرا جڑا دے نا پانی پیئے پون کے مرشد بھڑیئے مرشد بھڑیئے اور الحمدللہ اساں چون کے بھڑے بھڑے کہو الحمدللہ اساں چون کے مرشد بھڑے اور واپ دوسما دلہ تری قبر نو منور فرمائے ایک آم دھنا وڈ دھگا لے پہ رازی ہونے سون سون کے ایک آم دھنا وڈ دھگا لے پہ رازی ہونے سون سون کے کہیں دھے پانی پیئے پون کے نالے مرشد بھڑیئے چون چون کے کہیں دھے پانی پیئے پون کے نالے مرشد بھڑیئے چون چون کے اساں چون کے جے مرشد بھڑیئا اساں چون کے جے مرشد بھڑیئا جیدہ ساب نالو اچھا ستارہ ایک جگویچ مرشد کامل ایک جگویچ مرشد کامل سونہ نبی محمد پیارہ جیڑا لڑ اس دے لگ جاوے اوہ نو ملنا اجب نظار آئے لوکی مرشد بھڑ دینے چھوٹے ساڑا چھوٹے آن آل تے جوڑ نئیئے لوکی مرشد بھڑ دینے چھوٹے ساڑا چھوٹے آن آل تے جوڑ نئیئے ساڑا مرشد کملی والا ساٹھا مرشد کملی والا جد جیا جگوے چہور نہیں کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے سارے امبیاء والوں جواب مل جائے گا بلکہ میں تھے اس طرح کہا کرنا یہ سارے کٹے ہو کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لاؤنگے اور آ کے ارض کرنگے حضرت آدم نے صفیح اللہ نو نے نجیح اللہ حضرت ابراہیم نے خلیل اللہ اسماعیل نے زبیح اللہ موسیٰ نے کلیم اللہ عیسیٰ نے روح اللہ علیہ السلام و سلام اے اللہ دے پیار نبی جی کوئی نہیں ٹوریا تو سینھ ساڑی سفارش کر دے ہو تو سینھ جے حبیب اللہ تو سینھ ساڑی سفارش کر دے ہو تو سینھ جے حبیب اللہ دے میری سرکار آپ فرما دے نہیں میں نال ٹور پو مانگا یاریو تھیلاو جیڑا چیتا بول گیا تو انو یاریو تھیلاو جیڑا تو نبائے آپ فرما دے نہیں میں نال ٹور پو مانگا اللہ دے ارش دے تھلے جا کے میں سیدے پیجاو مانگا اے خصوصیت بھی صرف مصطفیٰ علیہ السلام دیئے اور کسے نبی دے ہی سے نہیں آئے آپ فرما دے نہیں میں اللہ دے ارش دے تھلے جا کے سجدے پیجاو مانگا سبحان اللہ جتے انبائیہ علیہ السلام جواب دے دیں گے آدم صفیح اللہ جواب دیتا ہے نون نجیح اللہ جواب دیتا ہے جناب موسیٰ قلیم اللہ نے جواب دیتا ہے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے جواب دیتا ہے میں اسے واسطے آنا ہوا تُساں آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمان دی اور تُساں آپ پہ ہی فیصلہ ساڑے اکھاں دے نور دے سر دے تادنے اولیاء ات کے یا علماء سلحاء آئیمہ دین اونا دے پیرہ دیا جتیا ساڑے سر دا تادنے اور منو رب زل جلال دی قسمے امامانو امامت ملی نبی دی غلامی دی وجہ تو ملی اولیاء نو فلایت ملی مستفادی غلامی دی وجہ تو ملی اور سارے جہان دے علماء کائنات دے ات کے یا سلحاء اولیاء اور سارے مل کے میرے مستفادی آدھی عظمت دا مقابلہ نہیں کرسا نعرے تکبیش سان مصطفہ مقام مصطفہ انداز مصطفہ آدھی دارے ختم نبوت شیفتاری حنیف روانی صاحب خرصہ آپ پہی فیصلہ گھر لینا اے مجلس خاصا آمان دی اور جتے نیویں پالئی نبیانے کی رہ گئی گل امام دی اور جتے نیویں پالئی نبیانے کی رہ گئی گل امام دی جنہوں ملے حضوری آقا دی جنہوں ملے حضوری آقا دی کی لوڑے اونوں گھلا ماندی جنہوں ملے حضوری آقا دی کی لوڑے اونوں گھلا ماندی اے آمان حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلام ماندی میرے پاک پیغمبر نہیں سلام فرمان دینے سارے آفاس یومائی ہو سوکے میرے کول آکے آکھنگے سونے ہو کوئی بھی نہیں جے نال ٹوریا تو سین چلو سفارش کر دے ہو تو سین جے حبیب اللہ آقا فرمان دینے میں نال ٹور پو مانگا اللہ دے ارشدے تھلے جا کے میں سعیدے پیجا مانگا تے لمبا سجدہ اصاڑے اللہ سعیدہ نہیں سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی ایک ورہی سعیدے جان دیا ایک ورہی اوٹ دیا تے ایک ورہا آوکھیاں سوکھیاں سعیدے دے بھیج اے نہیں سعیدہ بازان دینے نبی علیہ السلام جیڑا ارشدے تھلے سعیدہ کرنگے نا اے جیڑے دنیا دے دن راتانے ورنہ قیامت دا ایک دن پنجا ہزار سال دا ہونے اے جیڑے دنیا دے دن راتانے سات دن تے سات راتان یا اس تو کمو بے میرے آقا اللہ دے ارشدے تھلے سجدے پیرنگے تے بیل آخر ایڈے لمبے سجدے دے بات اللہ ذل جلال نا اپنے محبوب نو ایسے کلمیں یاد کروانگے جنانا اللہ دی بڑائی کبری آئی نبی پاک بیان فرمانگے آپ فرما دینے او الفاغ اُتھے منو اللہ الکا کرنگے میں اُتھے اللہ دیاں تاریفان تے او دیاں سنامہ بیان کرنگا تے بیل آخر کائنا دا رب آکے گا عرفہ رہا سکا عرفہ رہا سکا محبوب سونیوں سر چکلاؤ تُسی مانگ دے جاؤ میں ماندہ جاؤ مانگا تُسی مانگ دے جاؤ میں ماندہ جاؤ مانگا میرے پاک بہ خمبر علیہ السلام تو بسلام آپ اپنا سر مبارک سجدے اوٹھانگے اللہ دیاں رحمتان دا میبسا لگ بھی آجے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے سار سجدے چو چکلے سونا ازاں کوئی تینوں نہ کرنی ہے سار سجدے چو چکلے سونا ازاں کوئی تینوں نہ کرنی ہے میرے پاک پہ خمبرنی صلاة و سلام اپنا سار مبارک کو ٹھانگے تے عرض کی کرنگے امت میری بخشو مولا او تھے بھی امت دی فکر امت میری بخشو مولا دوجی گال میں تاں کرنی ہے امت میری بخشو مولا دوجی گال میں تاں کرنی ہے رب العالمین فرما رہے ہیں سونے آپ پریشان نہیں ہونا جنہ اطاعت کیتی تیری جنہ اطاعت کیتی تیری میں جنت آج او دے نہ کرنی ہے میں جنت آج او دے نہ کرنی ہے میرے پاک پہ خمبرنی صلاة و سلام دی صفت اے بھی صرف مصطفیٰ علی سلام دا ہی سا کسے اور نبی نو اللہ ذوالجلال اطا نہیں فرمایا یعنی امت ساریاں امتانالوں زیادہ پیارے پیغمبرنو اللہ نے سدرات المنتحات پہنچایا جتے کسے دوسرے نبی نو اللہ نے نہیں پہنچایا شفعاتِ کبرا دا قیامتنو حق ملنن صرف آمنا دے درے یتیم نو ملنن اور اے خوبیاں تے اے صفتہ اونے جڑیاں صرف مصطفیٰ نو اللہ نے اطا فرمایا نے اللہ ایسے عظیم نبی دا سانو تابعہ دار بنائے کتاب و سنت مطابق زندگی بسر کرندی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدیکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر اللہ